پندرہ اگست انیس سو سین تالیس وہے دن جب ایک پوید بزدہ انگریجوں کی لگ بھگ دو سو ورسوں کی گلامی سے آجاد ہو کر ستنت راشت بنی تھی اور اس ستنت راشت کی استعاپنا میں انیکوں مہاپرسوں نے کرانتی کی اس لیے مت بھولنا انہیں آجادی دلائی تھی جنہوں نے ہمیں کر دیا تھا سرورس نچھاور تب ہی ملا تھا ہمیں آجاد بھارت ستنت تا اس دیس کی جہاں کی سنسکرتی سویم میک کرتی ہے جس میں ملتی جلتی پہ کہتی ہے جس میں جینے سے ہوتی ایک انبوتی ہے کیونکہ یہاں کی پوید پاون مٹی ہے جہاں جنوے سری رام بیر بودھ جیسی ہستی ہے جہاں ہوتی پہ بھوک کی اپار بھگتی ہے جہاں کے یواؤں میں ایک نئی اُساہ سکتی ہے جہاں دلوں میں انسانیت بستی ہے جہاں دیس پریم کی جھلک سب میں رہتی ہے اتھتی دیو بھوا جہاں کی یکتی ہے جہاں پرورتوں میں بھگوٹوں کی نیمکتی وری ہے جہاں ساگروں نے ہلوروں نے لے کر سدھی کری ہے جہاں کی ندیوں میں مٹھاس بھری ہے جہاں کی ونوں میں تیتھنکروں کی وانی جھری ہے جہاں کی گھاٹیوں میں بیر سینہ کھڑی ہے جہاں معاویر کا سوت جیو اور جینے دو گنجائے مان ہے جہاں گوش بنس کے لیے گوش آلائے بنی ہے جہاں ستنتتا میں ممت سکتی بھی آنگی بڑی ہے ایسے اس دیش کی ستنتتا بس کی آج گھڑی ہے جس دیش کے کنکن میں مہاپورسوں کی بستی چھوی ہے ایسی پاون بھارت بھومی میں پندرہ آگست خوشحالی اور حریالی کے ساتھ آتا ہے اور ہولی دیوالی منانے کا اوثر پیدان کر کے جاتا ہے ہمیں آجادی تو ملی پر اب ایک نیا آگاس ہو قتل خانوں کو بند کر پسو ہتتہ پر روک ہو ہارے دیش میں موک پسووں کو بھی جینے کا حق پیدان ہو سب سے نرالا سب سے پیارا میرا بھارت دیش ہو میرا بھارت دیش ہو